مولا یا مولا دل دل کی دنیا دل بدل دل خدا یا فضل فرما دل بدل دل حلا و خرس و لق دل بدل دل یا مولا دل بدل دل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ معزز ناظرین و سامین صیرت کی کتابوں میں یہ قول ام الممنین سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب ہے قول میں بڑی گہرائی ہے قول مبارک یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا کرشمہ ہے یعنی مکہ فتح ہوا میرے محبوب کی اخلاق کریمانہ کی برکت سے اور مدینہ منورہ فتح ہوا قرآن مجید کی برکت سے اس قول مبارک کی گہرائی میں ایک پورا مکی اور مدنی زندگی کی تفصیل آجاتی ہے اور یہ گہرائی سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کو زیب دیتی ہے جو تلمیز تھیں شاگر تھیں حضور اللہ اسلام کی اور عرصہ گزارہ آپ کی آغوش تربیت میں تیرہ سالہ مکی زندگی اور دس سالہ مدنی زندگی کا جس امدگی سے جس جامعیت سے جس اختصار سے جس گہرائی سے یہ تبصرہ عیشہ رضی اللہ عنہ کا ملتا ہونی کا خاص ہے مکہ مکرمہ حسن اخلاق سے فتح ہوا حجری کو مکہ مکرمہ فضا ہوا اس میں حسن اخلاق کے جگہ جگہ پہ نمونے ملتے ہیں حسن اخلاق کی جو کمال ہے اور جو میراج ہے وہ یہ ہے کہ قدرت میں آنے کے بعد کسی کو معاف کر دینا یہ حسن اخلاق کے میراج ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اپنی انتہاؤں کو پہنچ ہوئے آپ کی نماز آپ کا حج آپ کے روزے آپ کی خلوت آپ کی دعائیں لیکن قرآن مجید نے جس عمل کو پریزنٹیشن کے طور پر میجار کے طور پر اپنے سامنے آویزہ کیا ڈسپلیے کیا وہ ہے تین قسمیں لکھی ہیں اخلاق کی ایک خلق حسن ایک خلق حسن ایک خلق عظیم خلق حسن کی تعریف یہ لکھی گئی کہ جو جیسا کرے وہ ایسا کر لو بدلہ لے رو لیکن بدلے میں تجاوز لو ایک صاحبی نے پوچھا غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب میرے غلام نافرمانی کرتے ہیں مسلسل مجھے پریشان کرتے ہیں میں سزا دے سکتوں آپ نے فرمایا جرم کی نویت کے مطابق مقصد کیا تھا کہ شدیت جذبات میں بھی عدل کا دامن نہ چھوڑا جائے ان کا جرم جتنا سزا کا تقاضی کرتے ہیں اتنی سزا دے تو اور حضرت جابر رضی اللہ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب جبات میں وہ غصے میں ہوتا ہے اور سزا کا نفاظ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میری سزا جرم کے مطابق ہے یہ زیادہ ہوگی آپ نے فرمایا بہرحال اس کا تو خیال رکھنا ہوگا کہ سزا جرم سے بڑھنا جائے اگر بڑھ گی تو قیامت والدین تم ظالموں کے صف میں ہوگا اور تمہارا غلام مظلوموں کے صف میں ہوگا کہ میری سزا دو تھپڑ تھی جابر نے اپنے ذاتی جذبات کو ملا کر مجھے دس تھپڑ مارے تھے اہل علم نے یہ فقہہ نے جو کیڈیگرائزیشن کی ہے شریعت کے حکام کی تقسیم کی ہے یہ فرضین ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ مصطحب ہے یہ جو تقسیم ہے اس تقسیم کی جہاں اور حکمتیں ہیں وہاں ایک حکمت اور اللہ اہل علم نے یہ بھی لکھی ہے کہ جس سے جرم کا جو درجہ ہوا ہو اس کی سزا اتنی دی جائے یہ نہیں ہے کہ جرم نفل کے درجے کا ہو یا مصطحب کے درجے کا ہو اور سزا فرض کے درجے کیوں اور یہ نہیں کہ جرم فرضین کے درجے کا اور سزا مصطحب کے درجے کیوں جرم کے تائین کے حوالے سے اس جرم کی نوعیت کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے عموماً ست ہی دینداروں کی اولاد بدین ہوتی ہے بدعمل ہوتی ہے اس کے جہاں اور عوارض ہیں اور اسواب ہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دیندار جرم کی نوعیت سے زیادہ سزا دینے کا تصور رکھتے ہیں ایک بچے نے قادر والا کمیز پہن لیا ایک بچے نے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی ایک بچے سے شروار ٹکنوں سے نیچے آگئی یقین ہے یہ گناہ ہے لیکن یہ گناہ کس درجے کی ہے اس کا انداز کیا جائے کیا یہ گناہ اتنے شدید ہیں کہ بھرے دوستوں کے بیچ میں بچے کو رسوا کرو گالیاں دو یا اس کو آکھنا نہ دے دو یا اس سے بول چال چھوڑ دو یا اس کو رسوا کرو تو جب جرم کی سزا جرم سے زیادہ ملتی ہے تو پھر اسلح سورت کی بجائے بغاوت کے امکان پیدا ہوتے ہیں اور یہ بلا ممہور ہے اس لئے فقہہ نے یہ لکھا کہ جب جرم سامنے آئے تو دیکھا جائے کہ یہ جرم کس سزا کا تقاضہ کرتا ہے تو خلق حسن یہ ہے کہ جتنا تم سے کسی نے کیا تو متنہ کر لو اگر اس نے قتل کیا تم خون بہا لے لو اگر اس نے زیادتی کی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہوگا یہ خلق حسن نہیں ہے یہ جرم کی اخلاق کی حدود کو پامال کر دینے جیسا کرے ویسا کر لو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے چونکہ دین فطرت ہے اور بعض فطرتیں ویسا بدلہ لینے کے بعد قرار پکڑتی ہیں سو ان کو حق ہے دوسرا خلق حسن ہے کہ جو جیسا کرے ویسا ماف کر دو اس نے گالی دی تو مجھے ناغوار گزری تو ناغوار کام اگر میں کروں گا تو ناغواروں میں اضافہ ہو جائے گا اس نے بدخوئی کی عقیبت کی تو میں نے بھی جوابن عقیبت شروع کر دی تو یوں دھیرے دھیرے عقیبتوں کے انبھار لگتے جائیں گے ایک قول آیا شاید گفتگو سے مناسبت نہ رکھتو لیکن قول اچھا ہے کسی نے یا رستو سے کہا فلان آدمی آپ کے بڑے فلان موتبر آدمی نے آپ کے بڑے آئے بیان کیا تو رستو کہنے لگتا جو بے عقیبت کرنے والے بھی موتبر ہوگے یعنی جو آدمی عقیبت کر رہا ہے تم اس کو موتبر بنا کر کہہ رہے ہو کہ اس نے میری کہا تو عقیبت کرنے والا موتبر کیسے ہو سکتے ہیں اور خلق عظیم یہ ہے کہ نہ صرف بدلہ بھی نہ لو معاف بھی کرو اور زندگی میں جب کبھی اس کو آپ سے کوئی کام پڑے تو اب سارے ماضی کے تلخیوں کو بھلا کر اس کے کام کاج کرو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اللہ نے اپنے محبوب کے متعلق فرما اِنَّكَلَىٰ عَلَىٰ خُلقِ نَظِيم میرا محبوب خلقِ حسن پہ نہیں خلقِ آسن پہ نہیں خلقِ عظیم پہ فیض ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا گیا اور قرآنِ مجید میں جو ڈسپلیے کیا گیا وہ یہی کیا گیا کہ میرا محبوب خلقِ عظیم پہ ہے اور خلقِ عظیم کے مناظر جو دل نواز مناظر ہیں روح پرور مناظر ہیں جازبِ قلب و نظر مناظر ہیں وہ تو پورے حیاتِ طیبہ میں بکھرے ہوئے ہیں لیکن جستہ سلسل اور کانٹینیوٹی کے ساتھ دوام کے ساتھ اور پہدر پہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں شہد بکیہ عصوہ حسنہ میں اتنے تسلسل کے ساتھ خلقِ عظیم کے مناظر کا کم نظر آتے ہیں چونکہ یہ موقع تھا جس میں تسلسل کے ساتھ خلقِ عظیم کی مالہ پر ہوئی جاری مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ نورت سے چلے مکہ مکرمہ کی طرف تو راستے میں دو آپ کے رشتہ دار آپ کے چچا تایبو تھے حارس ان کا بیٹا ابو صفیان اور آپ کی سگی پھوپو تھی آیت کا ان کا بیٹا عبداللہ یہ دونوں مکہ میں کرونک قسم کے مجرم تھے عبداللہ وہ شخص تھا جو مکہ مکرمہ میں کہا کرتا تھا کہ اگر مکہ سے سیڑھی لگے اور وہ آسمان تک چلی جائے اور آسمان کے فرشتے اس سیڑھی کا زینہ زینہ اتریں اور نیچے آکے کہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو بھی میں منی مانوں گا یعنی آپ کے تقزیب میں آپ کے رسالت کی تردید میں اس مقام پر پہنچا ہوا تھا کہ وہ آپ کی بات پر سن کر ایمان لانا تکو جا اپنے ہواس خمسہ پہ بھی ایمان لانے کو تیار نہیں تھا اس درجے کی تردید کا قائل تھا اور دوسرا آپ کا پھوپہزاد بھائی ابو صفیان یہ تیبو تھے آپ کے حارس ان کا بیٹا تھا اس کا عموم مزاہ یہ تھا مکہ مکرمہ میں جو اس کا کردار ملتا وہ یہ تھا کہ یہ ہجویہ نغمیں لکھتا اپل اسلام کی شان مبارک کے خلاف اور پھر وہ نغمیں لکھتا اس دور کی کنجریوں کو مغننوں کو گلوکاروں کو جس کو آئی کے دور میں گلوکارہ کیا سکتے ہیں وہ ان کو وہ نغمات لکھ کے دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مکہ کے مختلف جو پبلک پلیسز ہیں اور جہاں یہ مجرے ہوتے ہیں وہاں جا کر یہ کلام پڑھو تاکہ لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے نبی کی عظمت نا ہے اور وہ قائل نوجہ یعنی شعوری طور پر یہ دونوں اسلام کی بے خونی کے لیے بڑے زوردار وار کرتے تھے تو راستے میں یہ مل گئے اسلام لانا چاہا تو اپل اسلام نے ان کے ماضی کے حوالوں کو دورا کر فرمایا یہ ان دونوں کو معافی نہیں دی جا سکتی ان کے جرم کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور ان کے ڈی ٹریک کی ہوئے لوگ جو ان کی وجہوں سے ڈی ٹریک ہوئے تھے زیادہ مستقیم سے فسل گئے تھے سرات مستقیم سے ہٹ گئے تھے وہ بہت زیادہ ہیں تو یہ دونوں ہماری ماں سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ اس سفر میں ہم سفر تھی ان کے پاس درخواست گزار ہوئے کہ ہمیں اپنے محبوب کی کالی کملی میں رحمت کی کملی میں لانے کی تدبیر کی جائے تو ہماری ماں کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے امت کے خواتین کے لئے قیامت تک اس موقع پہ اس وقیہ دیا انہوں نے کہا اللہ کہ محبوب آپ کی رحمت اللہ العالمینی کی شان تو کمال ہے شرق غرب شمال جنوب کوئی بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو آپ کی اس رحمت اللہ العالمین کی ردائے مبارک سے بہر جا سکے آپ کی رحمت کی چھوہوں اتنی گھنی ہے کہ ہر شخص اس کے نیچے آ کر حالات کی تفش سے بچ سکتا ہے آپ کی رحمت کا چشمہ اتنا صافی ہے کہ ہر پیاسہ وہاں آ کر اپنی تشنگی کو دور کر سکتا ہے آپ کی رحمت کی روشنی اتنی تیز ہے کہ ہر گمراہ اس روشنی سے منزلوں کا تایون کر سکتا ہے آپ کی رحمت کا پھل اتنا شیری ہے کہ ہر شخص لذت کام و دہن کا احتمام کر سکتا ہے آپ کی رحمت اتنی عالمگیر ہے کہ دنیا کا کوئی جرم اس عالمگیریت سے بہر نہیں جا سکتا تو آپ نے فرمایا اے سید تو کہنے لے کہ مہبوبی یہ آتکہ آپ کی پھوپو ہے حارس آپ کا چچا ہے ان دونوں کے بیٹے آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں آپ مہربانی کریں معاف کر دیں اور زمانہ جہلیت میں کس کس سے گناہ سرزد نہیں ہوئے اور آپ نے ان کو اپنی کملی کی چھاؤں عطا فرمائی اگر ان کو بھی معاف فرما دیں تو آپ کا احسان ہوگا اور یہ دونوں دوزخ سے بچ کر جنت کے بالا خانوں میں جانے والے بن جائیں گے دنبوت کی چہرے پر ہنسی آئی آپ نے سمائل پاس کی مسکرہ ہے افرمایا ام سلمان دونوں کو بلاؤ گو انہوں نے زخم بڑے گہرے دیا تھے لفظوں کے زخم رویوں کے زخم اپنے سلوک کے زخم بڑے گہرے تھے جس نے میرے روح تک کو متاثر کیا تھا لیکن ان کو لاؤ تو آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان حارس کے بیٹے ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ بنا دیا اور آتکہ کے بیٹے عبداللہ کو رضی اللہ عنہ بنا دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے عصوہ دیا کہ جن لوگوں کو تم معافی کا پروانہ نہیں دیتے یا معاف نہیں کرتے یا جن کو ردائے معافی میں نہیں لاتے کیا ان کے جرموں کی گہرائی اور حجم کیا عبداللہ آتکہ کے بیٹے سے بھی زیادہ ہے کیا ابو سفیان حارس کے بیٹے سے بھی زیادہ ہے اور تمہارے نبی کا عصوہ جب ان کو اپنے دامن عطفت میں پناہ شفقت میں لاکر ان مشرقوں کو رضی اللہ عنہ کے تاج پہنا رہے تو عمد کو یہ عصوہ ملا کہ معافی کے ردہ کو اتنا کشادہ رکھو معافی کے رویہ کو اتنا عام کرو معاف کرنے کا مزاج اپنی طبیعت میں اتنا شامل کرو کہ معافی آپ کی طبیعت میں شریعت کی طرح رچ بس جائے جس طرح برف میں سفیدی پتیوں میں خوشبو اور شبنہ میں تھنڈک چھپی ہوتی ہے یا پانی میں نمی چھپی ہوتی ہے تم اپنے فطرت کے اندر معاف کرنے کی مزاج کو اتنا عام کر دو کہ تمہارے معافی سے کوئی باہر نہ جا سکے تو اس طرح دشمن بھی دوست بننا شروع ہو جائے گا فتح مکہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جاگر دنیا میں دوستیوں کو اور محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہو تو معافی کے چشمے کو خوشکنہ دو ہماری کم مزاجی کم نصیبی یہ ہے کہ ہمیں ایک منتقم معاشرے کے فرد ہیں ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے دس دس سال ماضی کے کیئے گے گناہوں کو وہ اپنے سینے کے آلبم میں یوں سجا کے رکھتے ہیں کہ دس سال کے بعد بھی اگر ہمیں انتقام کی چکی میں اس فرد کو پیسنے کا موقع مل جائے ہم اس کا معاف کرنے کے تیار نہیں ہوتے گھر کے نوکرانی سے اگر کوئی برطن ٹوٹ جائے دو چار چھ سال پہلے اور پھر اس کے بعد ٹوٹ جائے تو ہم ماضی کے برطن کا حوالہ دے کر آنے بعد میں چھ سال کی مصافت کو جوڑ کر کہتے ہیں تمہارا تو روز کا کام یہی ہے جو خلق خدا کے ساتھ معافی کے روئے نہیں رکھتا یقین جانے معزز ناظرین آسمان کی بارگاہ میں بھی اس شخص کے لیے معافی کے روئیوں کی لچک نہیں ہونی چاہیے کہ اس لیے کہ جب تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کے جرائم کو معاف نہیں کرتے تو فتح مکہ میں یہ پیغام دیتا ہے کہ معاشرے میں اگر حبس کو دور کرنا چاہتے ہو گھٹن کو دور کرنا چاہتے ہو اس لیے کول ہے کس کا کول ہے مجھے اس کا تو نہیں پتا لیکن یہ کہ سو دشمن ایک دشمن نہ بناو سو دوستوں کے عوض دشمنیوں کو کم سے کم کرو اور دشمنیوں کے کم کرنے کا بہترین مضاوہ اور سٹیج کرنے والا چیز وہ ہے آپس میں معافی کی فضا قوام کرنا حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگوں کے کسوروں کو ان کے معافی کے بغیر معاف کیا کریں گے جنت کے بیچ میں جہاں مجھ سے چاہے جنت کے وسط میں ایک بہترین مکان لینے کا مجھ سے وعدہ لے لے جو لوگوں کی معافی مانگے بغیر ان کو معاف کرنے کا رویہ رکھتے ہیں ہم ترخیوں کے عالمگیر سو داگر ہیں انتقام کے ہم رویش رکھتے ہیں معافی نہ کرنے کو ہم اپنی برادری کا طرح امتیاز سمجھتے ہیں اور قطع تعلقی کے زمانے کی وسط کو ہم دہرا کے بیان کرتے ہیں میرے تو اس سے پہنے سال سے رابطہ کوئی نہیں چوتھے جماعت میں پڑھتے تھے اب ہماری کلم دوات پر لڑائی ہوئی تھی اور آج اس لڑائی کو کم و بیش بیس سال گزر چکے ہیں تو آپس کی لڑائیوں کے زمانے کی توالت کو ہم فخری انداز میں بیان کرتے ہیں حالانکہ شریعت اس حوالے سے تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کو مسلمان کے ساتھ روئیوں کی حوالے سے قطع تعلقی اجازت نہیں دیتی اور اس کی مزید صفاقی اور ستمدریفی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ فلان شخص کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا اور اگر آ جائے تو جب تک اس کو جنازے کی صفوں سے اخراج اس کا یقین نہ ہو جائے میرا جنازہ نہ پڑھا اپنی اولاد کو لوگوں کے ساتھ انتقام گوڈ فارم کی طرح آئیس فیکٹری کی طرح گائے بھینس کی طرح ایگریکلٹر لینڈ کی طرح پلازوں کی طرح میراس میں دیکھے جاتے ہیں اور وہ کتنا کم نصیب شخص ہے جو اپنی اولاد کو بھی نسلوں کے ساتھ انتقام کے روئیے دیکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں مجھے کل یہ پرسو کو بتا رہا تھا خوشحاب میں خاندان کی سلوئی ستاسی سال کے بعد بلاخر سلو ہوگی اور یہ ستاسی سال ان پہ کتنے قیامت کے گزرے تھے کھیتوں میں جا نہیں سکتے تھے دکانیں کھول نہیں سکتے تھے جوگ کر نہیں سکتے تھے گھر سے نکل نہیں سکتے تھے بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے یہ ستاسی سال کا دورانیہ کتنے خون پی گیا کتنے زخمی ہو گیا کتنی بچیاں گھر میں بغیر شادی کے رہ گئی اور کتنے قدرت کے خزانے بے رونک ہو گیا زمینیں بنجر ہو گئی آخر ستاسی سال کے بعد کچھ بیچ میں لوگ پڑے اور انہوں نے جانبین میں سلوہ کروا دی کوئی نہ کوئی موقع آتا ضرور ہے کہ جب سلوہ کی ریدہ اور سلوہ کے رمجم بارشیں برستی ہیں میرے بعد ہو جائیں اس کے بعد ہو جائیں اس کے بعد ہو جائیں سلوہ ناگزیر ہے انسانی معاشرہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ڈیپینڈنٹ ہے ہم جوتہ گھنوانے میں کپڑے سٹیج کروانے میں مکان بنوانے میں کٹنگ کروانے میں موبائلٹی کروانے میں حل چلانے میں گاڑی لینے میں گاڑی چلانے میں کچن میں کوکنگ میں ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہے پرندے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ گھونسلہ دو پرندے بنا رہتے ہیں انہیں سوٹ کے لیے جوتوں کے لیے کپڑوں کے لیے کسی کی معاونت کی قطن ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ مخلوقات جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں آزاد ہوتی ہیں خود مختار ہوتی ہیں دوسرے کے تعاون کی پابند نہیں ہوتی ہیں وہ اگر قطط علقی کے ساتھ اور عدم معافی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں تو وہ گزار سکتی ہیں چونکہ ان کو ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن عجیب علمیہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ مزاج رکھنے والے پرندے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں جنگل کے ذرافوں کا ایک غول چل رہا ہوگا جنگل کے ہرنیں اکٹھے چل رہی ہوں گے جنگل کے نیل گیاں اکٹھی چل رہی ہوں گے جنگل کے لومڑیں اکٹھی چل رہی ہوں گے دیہاتوں کے مرگیاں اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں تو جو اپنی ذات میں ایک آزاد صفات رکھنے والے مخلوقات ہیں وہ ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور ہم انسان گام گام پہ دوسرے کے تعاون کے پابند ہوتے ہیں لہٰذا ہمارے سوسیٹی کو اور ہمارے معاشرے کو کسی صورت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی ہے ہمارے سوشل سیٹ اپ کے خلاف ہے معاشرتی رویوں کے خلاف ہے ہمارے وجود کی بقاہ نشنمہ اور ارتقاء کے خلاف ہے ہم کئی حوالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ و رسم اور رابطے رکھنے پر مجبور ہیں انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت انسان ہوتی ہے لہذا کتنا وہ نادان فیملی کا سربراہ ہے جو اپنے نسلوں کو اس کے معاشرتی رویوں سے محروم کر کے دنیا سے جاتے ہیں فلان سے نہیں بولنا فلان سے نہیں بولنا فلان سے نہیں بولنا وہ ہمارے پاس نہیں ہم اس کے پاس نہیں جائیں ہماری مرگ پہ نہیں ہے ہم اس کے مرگ پہ نہیں جائیں گے ہماری خوشی میں نہیں ہے ہم اس کے ولی میں پہ نہیں جائیں گے وہ ہمیں سلام نے کرے یہ رویے دیکھ جانے والے خاندانوں کے سربراہ دراصل کم نصیب ہوتے ہیں اہم اکترین ہوتے ہیں تمہارا یہ رویہ دو سو سال کے بعد پچاس سال کے بعد یہ گلیشر پگھلے گا سولہ ہوگی لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت عزت کا سہرہ اور کامرانی کا تاج وہ لے جائیں گے تم اپنے چہرے پہ کالک لے کے جاؤ گے رسوائیں لے کے جاؤ گے اور کتہ تعلقی کے داغ لے کے جاؤ گے اور اپنے بیٹوں کو آئیسولیشنر تنہائیوں کے تاریخ گار میں دھکیل کے چلے جاؤ فضا مکہ یہ بتاتا ہے کہ معافی کے معاملے میں تمہیں فیاض ہونا چاہیے معاف کرنے کے معاملے میں فیاض ہونا چاہیے معافی مانگنے کے معاملے میں بھی دریاء دلنا چاہیے ہمارا معاشرہ سے گھٹن کا شکار ہے بند کنٹینر میں افراد کی طرح ہیں جن کو توزہ اکسجن نہیں مل رہی اور اپنے موں سے نکلنے والی گیس کی لیئرز ان کے چہروں پر چڑھتے چلے جا رہی ہیں وومٹ ہو رہی ہیں تنہائیوں ہو رہی ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ اس بند کنٹینر میں معافی کے ذریعے کوئی نہ کوئی سراخ کرنا چاہیے تاکہ کائنات کے کھلی اکسجن کا کوئی تازہ جہوں کا اندر ہے اور بند کنٹینر کے اندر مر جانے والے تازہ ہوا کے اندر زندگی کی روشنی اور رمک پا سکیں اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں معاشرے کے اندر صلح رحمی کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ معافی مانگنے کے رویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور فاتح مکہ کے عصوہ حسنہ سے خیرات لینے کی توفیق نصیب فرمائے امامی کائنات کی پاکیزہ تعلیمات اور عصوہ حسنہ کو مشہر رہ بناکل ہمیں زندگی کی تاریخوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جس کنہ کی وجہ سے ہمارے مزاجوں میں تلخیہ آگئے ہیں دلوں میں سنگلاخی آگئے ہیں لہجوں میں پھٹن آگئے ہیں اور رویوں کے اندر ایک سخت پناہ آگئے ہیں اللہ اس گناہ کو معاف کرے اور ہمارے اندر سوفٹنس پیدا کرے نرمی پیدا کرے شیستگی پیدا کرے ملامت پیدا کرے نفاثت پیدا کرے ہمیں ٹالنس کی توفیق دے برداشت کی توفیق دے رواہ داری کی توفیق دے اسی سے معاشرے کا حسن ہے اسی سے انسانیت کی بقاہ ہے اسی سے انسانوں کی تقریم ہے اسی سے راحت اور فراخی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر فرما دل بدل دے مولا